کوئی جزید کی کاری ظلم کے بعد اسلام موجود ہی قدم تو جن لوگوں نے امام حسین کی قربانی کو بازے جزید کا ظلم سمجھے کو بھی کھنٹ کر دیا یہ بہت ظلم ہوئی چھاہا ہے اسلام کے بہت در مجھے اور وہی سے یہ کام شروع ہوا جسے اسلام کو ساری دنیا کرتا ہے جیسے خاجہ امیری فرماتے ہیں حتیٰ کے بناہے لہے لہا آسان تو ماہ رمکانہ مبارک ہمیں بہت سارے سبت کرتی جائے ہمیں بڑے قسمیں سمجھ دیئے ہمیں حوصلہ کرنے سے اس مبارک نے ہمیں بتایا کہ قرآن سے اپنے رشدہ مستوار کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید کو اپنا معمول نہیں بناتا وہ سخت مجھ دے مہار سخت بناتا ہے ہمیں سوڑا ہی پڑو بیش ہے ہمیں جانتا ہے کہ ہمیں معمول یہ نہیں سکھا سکھی ہے کہ ایک سے بارہ پڑو دس سے بارہ سکھ پڑو ہمیں ایک ادھر جو پڑھتا ترجمہ کے ساتھ قرآن سے ایک ناتا ہے اور قیامت کے دن ایک دوشن مینار قرآن میں دیدی دو یستیاں ہیں جدودے پرشیش نبی کریم صدی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم قرآن ایک ایسی کتاب ہے یہ اللہ کا قرآن ہے باقی کتاب ہے قرآن نہیں ہے قامات یا قرآن انجیل سمون وہ جبرائیم کو حکم کیا گیا کہ میری طرح سے یہ آرڈر کر دیں جبرائیم یہ منیسلائیس یہ کر دیں جبرائیم اور قرآن سکاتھ بھی انہیں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف کو حق نہیں سمس سے جادہ آپ سکتا ہے میری طرح سے یہ آرڈر کرنی ہے جائے بنیسلائیم کے لئے انہوں نے پھر لکھا جناب کو بھی آرڈر کرنی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک کعبات جو رشتوں نے اس کے ایک کعبات ممکان یا مصمت دیا اور وہ کتابیں پرچھا دیں گی یہ عیسیٰ جناب قدید یہ آپ کے پاس انہوں نے دارہ کے ایک کعبات ہیں یہ جیسے درمی میں آپ کے یہ پائیبر ہے آپ کی یہ دوران ہے لیکن پرانے مجید ایسا نہیں کیا پرانے مجید آج باری تعالیٰ کی ذات سے یک بار کی لوہے پاکنی وہی مکمل طور جیسے ذات حق سے یہ آیا جیسے حضرت دعا تک ان پر شرابت اللہ ہے قرآن مجید کو ایک نفر پڑی پھوپس سکی ہو رہے ہیں اور فرمایے ہمیں اتنی طاقت تو نہیں کہ اندھا تعالیٰ کو دیکھ سکے لیکن اندھا تعالیٰ کی کلام کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور جو میں فرما رہے تھے کہ جتنا کوئی قرآن منیر کا اکرام کرے گا وہ اللہ کا اکرام کرے گا اور جس آئر کو چومے کے قیامت کے دن وہ کھڑی ہو جائے گی یہ آدمی پہنے بڑا چون کھڑا ہے یہ بڑا خوص ہے تو یہ رمضانت مبارک میں قرآن منیر کی قرآن دے جاتا ہے کھڑے سمجھے قرآن کو دیکھنا بھی لفاظت ایک ساتھ پوچھ رہے تھے کہ اس کو قرآن منیر سے جمع نہیں آگا ہے تو یہ رفلت قرآن کو دسم اللہ ہے تو اور قرآن بھی ایک ہر بڑا عدمی سمجھ چکتا ہے بجابی کے دمیسی آدم ساتھ لیکن جب اس کی زبان سے قرآن دکلتا ہے تو اس کی برکات اس پر ضرورتا ہے کیونکہ قرآن کو قصر سمجھنا تو اس کے معانی کے ساتھ کرنا ہے حضرت عرب فرماتا کیا ہے لیکن یہ کہنا ہے کہ برکت نہیں آتی قرآن مجید کی برکت پوری طرح آتی ہے پوری طرح ضرور ہوتا ہے تو یہ ہمیں پاہر امکان کی برکت نہیں سکتا ہے اور پھر ہلال کھانا ہلال کھانا اور برداشت کا سکتا ہے جیسے باہد عزید مستعبی رحمت اللہ ہمارے ہاں اکثر علماء جو ہیں یہ مدرسہ سے صدد خودیدت دیتے ہیں اور پھر منبر پھٹ جائے کر خودنش ہو کر دیتے ہیں یہ طریقہ کا حضرت عزید مستعبی رحمت اللہ عزید مستعبی رحمت اللہ کیونکہ تکبر ہے اس کے اندر کی میں پڑا ہوں اور یہی تکبر ہی تھی اس کو ریٹ ہوا فرمایا ہے اس کے بعد وہ کیا کرے عزید ماجبوب میں فرماتے ہیں کہ وہ شخص جہد کرے ریاست کرے کسی موشن اقتام اس کے ساتھ اب اس کے بعد فرمایا ہے جو جہد نہیں کرنا وہاں پہ پھٹ جیسے کی طرح کہ لوگوں میں امام صاحب اب جو کیا ہے حضرت عزید مدالی رابط ہوا رہے ہیں کسی موشن اقتام اس کے پاس ایک ساتھ بڑے بہت کی ساتھ کو دہار کے علمی باتیں کسی مکیر جو ہے وہ جیسے ادامہ کے شیئے لینا ہے لیکن دکاہ سے ہوتا ہے فیصلہ نہ ہو دکاہ پہ شوگی تو دل بری کیا ہے بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ باجہ محمد دنچشتی ہے جبیری باہر نکر کے جس سندوں کی طرف دیکھتے سے وہ کلمہ پڑ جاتا ہے غذاہت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی کہ اس نے کلمہ کیوں پڑا ہے پہلے کلمہ پڑ جاتا پھر اسلام کرو باجہ دعزاب اتیر اور یا سبا سبا لگوں پہ تھے تو ہندو عورتیں مرچھت پہ چڑھ کے دیکھتے سے ان کا عمیدہ بد گیا تھا کہ اس کی طرف دیکھا جائے تو یہ اچھا گر جاتا ہے تو یہ چیزیں ہیں تو یہ وہ جود حاصل کیا ہے تو دادا صاحب رام اللہ ہے جن اس پر جو پر آئی ہے حاصل قلعہ دیکھا دادی رام اللہ ہے جو باقیہ بھی بیان سبایا ہے ان کے پاس ایک شخص آیا بڑا آنے بڑا خاضر اس نے بڑی بڑی کتابوں کے نام لیئے میں نے یہ پڑا میں نے اپنے پڑا دیا آپ کاموشی سے سنتے رہے آخر میں فرمایا کہ آپ بڑے آنے کو میرے پاس کس لی ہے اس نے کہا دی کہ آپ کا نام بڑا سنا ہے آپ میں نے سبا کس لی ہے فرمایا ہماری کتابیں پھر اور ہوتی گئے آپ کچھ اور پڑا وہ پڑھنا چاہتا ہوں مولوی صاحب اگر مند سے انہوں نے کہا اچھا جی ہم میں وہ کتابیں پڑھنا چاہتا ہوں تو آپ نے فرمایا چھکا صرف تم نے بزروری کرنی ہے اور پیسے نہیں ہے اب بزرانہ مارک سے ہم جائے بزروری کر کے آرہے ہیں فرمایا کہ رباس کی تبدیل نہیں کرنا ساتھ ہو کسی پہ رہے ہیں کسی کو تولنا ہے کسی کو تولنا ہے کسی کو تولنا ہے بزر کے ساتھ ہیں آپ نے پیچھتے کسی شہس کو اشارہ کیا اس سے کو بڑی کتلخ باب حاوی صاحب سے کی کونیو صاحب کرے پڑ گئے ہمیں تیرے اندر کا شہناب مرد یک ساتھ آور لیا ساتھ مجھا ہے ہم ساتھ تو یہ کنمائل خوڑا سا اگلیس زندہ ہے اب چھے رہی سے اور موشش کرتے ہیں اب تیری دیوٹی یہ ہے کہ شہر کی سڑکوں سے گندی چیزیں اٹھا کے بائے پیٹھیں اب یہوں سے بھی خلق کام آپ والی ساتھ سبح سبح کھٹھ لیتے اور سبائی کرنے کے جہاں گن بڑا وقت ہوتے ہیں اس کے بعد آپ نے بلا کے جنبے شروع کی اشارہ کیا کہ تم کچھ چیزیں کھاؤ تم اس کو ہڑیاں مار دیبلوں میں ہڑیاں مارن چیزیں تم بسم اللہ کرتے ہیں کھٹھا کے رہے فرمائل آپ کو کھٹھا اب تمہیں خند دے دیتے ہیں اگر رضا تک ہے بچ رامت مطار ہے فرماتے ہیں کہ میرے ایک مسئلہ تامتی ہو رہا ہے تو میں سفر میں نکلا بایدید مستعفی کے مزار پر کچھ اللہ کشنا رہا ہے اور جب سفر میں نکلا مجھے ایک سرائے میں میں ٹھہرا سرائے کے ججلے سے میں مجھے جگہ بھی اوپر کوئی سفوی بیٹھے تھے اور وہ خربوزے کھایاں فرمایہ وہ جو خربوزہ کھا کے تھے چھلکن میرے اوپر مار دے دیتے ہیں اور میں اندہ دانہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سبر کے ساتھ اپر تاشتے ہوئے اور اللہ نے اس کی وجہ سے میرا مبستہ دیا یہ چیزیں ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو زندگی میرے حبیر ہی ہے وہ میں چکم دے دیتے ہوئے حضور علیہ السلام نے کبھی کسی سے ایزام نہیں دیتے وہ بہتی برندھ میں دیتے اور جاندار برندھ سے دریوکری حضور پر دیتے ہوئے ایک دن عورت تدیب ہے کبھول علیہ السلام اسلام اس کی بیادت کے دیتے ہوئے کہ مائی کیا بات ہے آج کو سیرہ میں انتظار بھی کرتا رہا ہوں اور ہمائے یہ بات کسی مدسون کے بجائر کوئی دوسرکاری دی سکتا ہے کہ ہمارے اندر کوئی برداشت ہے ہی ہی نہیں آپ اس سے آپ دیکھو نا آپ سڑک بجائے ہیں ہاں اگر بیاری سوڑی سی آئیست ہے کہ اس سے تمہیں سے پین تین شکل ہوئے ہیں اگر مدفسمتی سے آگے کوئی بندہ ہو جائے ہمیں نہیں کبھول کھڑی جائے بس نے کھانے دینا سکتا ہے کہ ایساں کون ہم بڑی گندی کون اور یہ سریبس ہمیں سکتوں میں بھی نہیں کڑھایا جاتا ہمیں تربیت بھی نہیں دی جائے برداشت نہیں ہے ہمارے اندر اور بڑا زبرتست تارسٹائی ایک فرنس پر بزرا ہے اس نے کہا جس قوم سے برداشت نکل جاتی ہے اس کی موت میں کوئی وقت نہیں رہا مجھے ایک آنمی بتا رہا تھا کہ میں خان فرانسس کو میں سڑک بجارہا تھا پچھلے مارک میں امریکہ میں میں نے کیا دیکھا کہ کاروں کی ایک لبی لائن کھڑی ہے اور روک مسترار ہے میں کار سے نکل پسے بھی پاکستانی تھا پاکستانی تھا پاکستانی تھا میں نے دیکھا کہ پولیس کی گاڑییں بھی کھڑی ہیں ساتھ ہی سمندر کا کنار آیا ہے ساتھ ہی موٹ جاتا ہے کیا دیکھیں دو کھڑے سڑک پاکستانی تھا کھڑوں کے لیے انہوں نے کاریاں کھڑی کرتے ہیں اور ایک ٹیپ رکھ گئے دیکھ لے تو پھر ہوں یہ میں نے بھی اس سے کہا عجیب نہیں کسکریں کھچی کسکریں کھینچ کنا کریں ہمارے 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 کھڑی کا بچہ کوئی جید آ لیے ہو بلکہ چار ساتھ پہلے جانے پڑھتا ہے کہ یہ بات دین گالی کے دیچے آگے پڑھیں گے پڑھ گیا تو ساری گا